اسلام علیکم میرا نام ہے عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں knowledge hub by عمر فاروق 10th class کی جو computer science کی بوک ہے اس کے chapter 3 ہم نے complete کر لیا ہوئے اور اب ہم اس کی exercise کر رہے ہیں اور exercise کی problem number 11 مطلب program number 11 کو ہم solve کرنے لگے ہیں اگر اس سے پچھلے والی questions کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہو تو آپ میری پہلے والی ویڈیوز دیکھ لو اس میں میں نے سارے questions جو ہیں وہ solve کیے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں question ہے کیا basically تو question number 11 ہے write a program to print the sum of scares کہ ہم نے sum کرنا ہے scare کا کس چیز کے پہلے پانچ even numbers پہلے تو scare کرنا ہے پھر اس کو sum کرنا ہے تو ٹھیک ہے پہلے دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا logic ہے میں notepad open کرتا ہوں اس پہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے پانچ even number جیسے 2 اس کے بعد ہوگا 4 اس کے بعد 6 پھر ہوگا 8 پھر ہوگا 10 یہ آگے ہمارے پاس even number پہلے پانچ اس کے بعد ہمیں چاہیے اس کا scare 2 کا scare کیا ہوتا ہے 4 اس کا مطلب 4 کا scare کیا ہوتا ہے 16 اس کے بعد 6 کا scare چاہیے وہ ہوگا 36 اس کا مطلب 8 کا 64 اور 10 کا 100 پہلے مجھے value چاہیے 2 4 6 8 10 پھر اس کے بعد اس کا مجھے چاہیے scare پھر بعد میں جو جو scare آرہا اس کو add کری جو 4 plus 16 plus 36 plus 64 plus 100 تو یہ کیسے کریں گے آجے دیکھتے ہیں اس کو pc basic کے اوپر pc basic اس پہ ہم کرتے ہیں میں سب سے پہلے auto command use کر رہا ہوں تو کیونکہ ہم نے sum کرنا ہے تو میں ایک variable لے لیتا ہوں sum is equal to zero یاد رکھے گا جب بھی آپ نے sum کرنا ہے اس میں by default آپ نے zero store کر دینا ہے کیونکہ جب sum کرو گے اور کسی چیز میں zero کو add کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر one رکھا آپ نے تو end پہ one بھی add ہو جائے گا اور آپ کا answer جو actual تھا اس میں ایک extra آرہا ہوگا جس لئے sum جب بھی آپ نے کرنا ہے is equal to zero اس کے بعد ایسے کرتے ہیں میں ایک variable لیتا ہوں sq کے نام سے کیونکہ میں نے scare بھی رکھنا ہے تو sq is equal to بلکہ رہنے تھے ابھی نہیں use کرتے پہلے loop لگاتا ہوں four i is equal to two کیونکہ two سے start ہو رہا ہے کہاں تک جا رہا ہے 10 تک یہ دیکھیں value two سے start ہو رہی ہے جا کہاں تک دیئے 10 تک اور بیچ میں difference کتنے گا ہے two کے بعد four آ رہا ہے مطلب بیچ میں دو کا difference ہے پھر six two کا difference ہے تو اس کا مطلب مجھے کرنا پڑے گا i is equal to two سے لے کے 10 تک اور یہاں پہ دو دو کا difference step two لکھ دوں گا میں ٹھیک ہے جی اب یہ print کرے گا two four six eight ten اتنا کام اتنا کام ہو گیا پہلی لائن جو تھی two four six eight ten لیکن مجھے تو سکیئر چاہیے تو اس کا مطلب جس میں two کی value پڑی ہے اس کو میں اسی سے multiply کر دوں تو answer four نہیں آجے گا جیسے i میں two پڑا ہو ہے میں i کو i سے multiply کروں تو answer آجے گا four تو کر کے دیکھ لیتے ہیں اب میں کہا کرتا ہوں sq variable ہے جس میں کیا پڑا ہو ہے i multiply by i اگر اس لائن پہ دیکھو آپ i میں two پڑا ہو ہے لیکن جیسے ہی ادھر آئے گا تو i i کے ساتھ multiply ہوگا مطلب two two سے multiply ہوگا answer آجے گا four four مجھے چاہیے تھا تو ساتھ ہی میں کیا کرتا ہوں sum is equal to sum plus sq اب میں کہا کر رہا ہوں جیسے ہی میرے پاس square آ رہا ہے میں اس کو sum کے ساتھ add کر رہا ہوں ابھی sq میں four پڑا ہوا ہے sum میں zero ہے تو answer آگیا four اگری بار جب loop چلے گا ساتھ اس کو ختم کر دیتے ہیں loop کو ساتھ آجے گا i جیسی پروگرم دوبارہ چلے گا i کی value ہوگا four ادھر آئے گا four four 16 ادھر 16 آگیا 16 add ہوگا sum کے اندر sum کے اندر four پڑا تھا تو 16 اور four 20 اگری بار جب پروگرم چلے گا اس کی value ہو جائے گا six اور اس کو جب multiply کریں گے تو 36 36 اور 20 آپس میں ہوگا تو 36 اور 20 56 اس طرح کرتے کرتے ہیں پروگرم چلتا رہے گا اور جب loop سے ہم باہر آئیں گے تو ہم print کروا لیں گے کہ یہ sum of square of five even numbers numbers اور output پڑی ہوئی ہے sum کے اندر اور ساتھ ہی پروگرم ختم اور control c دبایا اس پروگرم کو چلا کر دیکھتے ہیں تو دیکھو جی output آگے sum of square of five even number آگے 2 ٹھونٹی تو یہ ہی ہمیں value چاہیے تھی تو ہمیں output مل گئی ہے اگر سمجھ نہیں آئی تو ایک دفعہ دبارہ دیکھ لو پروگرم کو میں ایک دفعہ دبارہ سے آپ کو نوٹ پیٹ پر سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ starting value کیا ہے ending value کیا ہے تو starting value to 2 ending value 10 بیچ میں ڈیفنس کتانا تھا دو دو کا تو میں نے یہ کام کر لیا simple loop کے اندر جو جو پہلی لائن ہے یہ i is equal to 1 to 10 اور کتانا ڈیفنس 2 2 کا پھر مجھے square چاہیے تھا میں نے اس کو ملڈپلائی کیا کسی ویریبل میں store کر دیا اور جو answer ہے square والا اس کو sum میں ایڈ کر دیا یہ کام میں کرتا گیا کرتا گیا جیسے ہی condition false 10 سے اوپر value چلے گی loop ختم تو loop سے باہر آکے مجھے sum print کرا دیا بس اتنا سا پروگرام تھا اگر تو میری ویڈیو کی سمجھ آگئی ہے تو یہ بھلا کام کر دو کہ میری ویڈیو کو لائک کرو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور میری چینل کو سبسکرائب کرو اور اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیوز دیکھنی ہے تو وہ بھی اپلوڈیڈ ہیں اور اس کو بھی دیکھ لو وہ بھی سیم پھر یہی کام کرنے اینڈ پر لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گا تب تک لئے اللہ حافظ